کہ ہمارے آقا کی شان کے برابر بھی قائلات میں کوئی ہے سبحان اللہ افسرات بات کی بات ہے نا آپ کی شان کے مثل بھی کوئی نہیں مصطابی بھی کوئی نہیں برابر بھی کوئی نہیں میں یہ بھی لفظ کامس لے گا اقیدہ حق ہے جو کہا ہر حق اس سے نہیں آپ اس کو ترجیل نہیں کرنا لفظوں سے ہمارا عقیدہ یہ ہے جناب ساری دنیا کے بڑوں کو اقابر کو بزرگ استیوں کو جمع کرلو نبیوں کو بھی رسولوں کو بھی مناکہ کو بھی سب کی حسنتیں اکٹھی کرلو ہمارے آقا کی شان کے ترین بھی نہیں پہنچتے اللہ 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 قریب بھی برابر ہونا تو بات کی بات ہے رسولوں کو اس سے بھی بات کی بات ہے قریب بھی نہیں پہنچتے میں اپنی طرف سے بھائیں گھڑت پہنچتے اب ہمیں پسیری سنجی جا فرمائے فرمائے فاکن نبی شینا فی خلق وفی خلقے ولم یدانوہو لم یسابوہو نہیں فرمایا لم یسابوہو نہیں فرمایا ولم یدانوہو فی علم ونہ کرامی کہتے ہیں ہمارے آقا تو سارے نبیوں رسولوں سے خوطیت لے گئے ہیں آگے بھی کر گئے ہیں صورت میں بھی سیرت میں بھی اور علم ورجود و سخاہ میں سارے نبی مل کے مجبوئی طور پر ہمارے آقا کی شاندیں قریب بھی نہیں پہنچیں اللہ میں جو بانوہو جو سابوہو نہیں فرمایا وہ سابات تو بہت کی بل ہے نا قریب بھی نہیں پہنچیں یہ ہے وہ عقیدہ جناب اسی کو آلہ حضرت نے دو لفسی یوں بیان کرنیا خلق سے اولیاء خلق سے اولیاء سے رسول عام مفروفات سے عطا کے ولی افضل اور عالی اور ولیوں سے عطا کے نبی اور رسول افضل اور عالی اور پھر رسولوں سے آلہ ہمارا خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول اور رسولوں سے آلہ یہی ہیں ٹالیبات مجدد یا فرسانی کی یہی ہیں تعلیمات ہمارے اصلاف کی بزرگوں کی یہی عقیدہ ہے اصحاب رسول کا آل بیت رسول کا اولیاء اللہ کا اولیاء مجدد کا اصلاف کا اب یہ آلہ حضرت نے کوئی بات کر دی تھی دو لفظی میں پھلا رہا ہوں اور یہ عقیدہ جو میں بیان کر رہا ہوں اکیلہ میرا نہیں ہے فقط خواجہ صاحب کا نہیں فقط سلیج پر بیٹھے علماء کا نہیں بلکہ یہ عقیدہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ میں سے ہر ایک کا یہ عقیدہ ہے کہ ہمارے آقا سب سے اعلیاء اور سب کا عقیدہ یہ ہے اور یاد رکھنا یہ اللہ نے دو فرشتے مقرر کی ہوئے ہمارے کردوں پر دائے بھائیں وہ ہماری لکھتے ہیں برائی میں لکھتے ہیں مگر وہ لکھتے تب ہیں کہ ہم مو وہ اللہ جانے بتا رہے تو میں چاہتا ہوں کہ میران تیامت میں جب یہ گواہ آئے گی کہ جو اللہ کے معنی کو تمام مخلوقات سے افضل اور عالی مانتے ہیں تو فرشتے اللہ کی بارگا رجسٹر پیش کریں گے اے اللہ پا فنا میں فرم ان سے مجدد الفیسانی میں بیٹھ کر کے عبد سہیدی نے اور خجر صاحب نے اقرام اس پشا انہوں نے یہ کہا تھا کہ محمد رسول روڑا سب سے افضل ارانہ ہیں میں چاہتا ہوں اسی صفحے پر آپ سب کبھی نہ آئیں آردہ 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 ایک ہی پیج پڑا ہم سب کے نام ہوں کیونکہ ہم سب اس عقیدے کے ماننے والے ہیں اور نام کب لکھے جائیں گے آپ کے عقیدہ بے شکر آپ کے دل میں ہے لکھیں کہ برشتے تب جب زبان سے بولو گے آردہ اُو مشکل لفظ بھی آپ سے نہیں کہہ بنا عصید زیادہ لفظ آسانی زیادہ ہونے مالا لفظ افضل یہ لفظ آپ سے کہوانا ہے جاند وان کبھا اور بس کسی پر میری تقریر خطب ہوگی یہ آج کا سبق جو میں نے اسلام سے سیکھا بزرگوں سے وہ آپ تک منتقل کر آف ہوں چیک کیوں یہاں سے کر رہاں کیونکہ یہاں تک کسی کے اختلاف نہیں اس سے آگے کسی نہ کسی سیڈی سے کوئی نہ کوئی جدا ہوتا جانا جائے گا کسی سٹیشن سے کوئی اعتقا کی ٹرین سے اُتر جائے گا آخر تک وہ ہی پہنچے گا جس کو سننی کہتے جو راستے میں رہ گیا بے سک اپنے آپ کو سننی کرے اندر جائیں اسی بھی سے اب دیکھو درہا انسان کو اگر نے اشرف مخلوقات بنایا تو باقی مخلوقات سے انسان افزل مگر کافر انسان سے مومن انسان میرے جیسے قرآگار مومن سے صادت مومن صادت صادت سے شہید شہید سے منتقی منتقی سے مجتہد مجتہد سے اوتاد اوتاد سے امدار امدار سے کتب کتب سے کتب اکتاب کتب اکتاب سے غنس غنس سے غنس اعظم غنس اعظم سے تابعی اچھیان سے کر روح سے اعظم سے تابعی امدار امدار